موسیقی یہ ہے کوئٹا سے تعلق رکھنے والا مصور منیر احمد جو پچھلے پچیس سالوں سے مصوری کا کام کرتا آ رہا ہے منیر احمد نے اپنے فن سے بہت سے فن پارے بنائے ہیں یہی نہیں منیر احمد ایک اچھا مجسمہ ساز بھی ہے اس بات صلاحیت نوجوان نے بلوچستان کے بہت سے سیاسی اور قبائلی رہنماؤں کے مجسمے اور فن پارے تیار کیے ہیں جس کو دیکھنے والا دھنگ رہ جائے موسیقی منیر احمد کی خواہش تھی ان کے ہاتھوں سے بنائے جانے والے یہ فن پارے کسی بڑی نمائشگاہ کی زینت بن سکیں مگر حکومت کی بے روخی کی وجہ سے منیر احمد کا یہ خواہ بھواب ہی رہا مونیر کا کہنا ہے میں نے فن پاروں پر بہت میند کی ہے مگر بلوچستان حکومت کے کسی نمائندے نے آ کر میری دار رسی تک نہیں کی یہ کام تو نہ گورنمنٹ اس کو توجہ دے رہا ہے نہ کچھ ابھی ہم لوگ جائیں تو جائیں کدر یعنی سارا زندگیں جس کام میں لگایا ہے ادھر سے ہم کوئی گروپیاں نہیں مل رہے تو کیا فائدہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم لوگوں کی اوپر کوئی نظر رکھے یعنی ابھی میرے پاس ادھر بہت لوگ آتے ہیں بہتے ہیں مجھے کام سکھاؤں منیر نے حکومت کی ادم توجہ اور اپنے حالات سے تنگ آ کر ایک ویلڈنگ کی دکان میں کام کرنا شروع کر دیا ہے اس کا کہنا ہے میں اب نان شبینہ کا موتاج ہو چکا ہوں گھر کا واحد کفیل ہوں میں نے اپنی پوری زندگی مسوری کو دی مگر آج میرے حالات نے مجھے ویلڈنگ کا کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے اتنا مجبور ہو گیا کہ میں نے ویلڈنگ کا کام شروع کر دیا یعنی اس سے مجھے کوئی بھی وہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا تم کسی بھی روڈ پہ چلا جا ہم تم کو کام دکھا سکتا ہے کہ یعنی یہ کام میں نے کیا کوئیٹے کو تو یہ ولوچستان کو تو میں نے بہت سجایا مگر افسوس کی بات ہے کہ ولوچستان نے مل کر مجھے نہیں سجایا اس بات سلائیت نوجوان کا کہنا ہے حکومت کی طرف سے اگر اس کو مواقع فرام ہوں تو یہ اپنا کام بینہ لقوامی ستا پر کر سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اوروں کو بھی اسی طرح سکھا ہوں یعنی اور بھی ہماری طرح یعنی اور بھی پیدا ہو جائیں تو ولوچستان کا ویسے بھی آرٹس کے حوالے سے اچھا خاصا نام ہے تو ہم چاہتا ہے کہ یہ نام بیٹھ کے اور آگے بڑھے حکومت کو چاہیے انہیر احمد جیسے آرٹسٹوں کی مدد کرے تاکہ یہ ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ بشارت خان آواز ٹائمز کوئٹا